عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انٹرنیشنل لائسنس اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے کہ یوکے کے اندر انٹرنیشنل لائسنس کے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے یہ میری جو ویڈیو ہے یہ مینلی ان لوگ کے لیے ہے جن کا ویزا ہو چکا ہے یا وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ان کو یوکے میں آنا چاہیے اچھا جی سب سے پہلے تو کوسچن یہ آتا ہے جی کہ کون سا انٹرنیشنل لائسنس یوکے کے لیے والیڈ ہے تو بھائی میرے ایک بات آپ سن لیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو لائسنسنگ آثورٹی آپ کے ایریا میں ہے لوکلی اگر آپ کے پاس لائسنس ہے فار ایگزمپل جیسے میں ازاد کشمیر سے ہوں اور میرے پاس کوٹلی کا لائسنس تھا تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے سارے ڈاکومنٹس انکلوڈنگ آپ کا جو انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ ویلیڈ ہے وہ یہاں پہ چل جاتا ہے اب کافی زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو کسی سپیشل قسم کے انٹرنیشنل لائسنس کی ضرورت پڑے گی فار ایگزمپل جیسے کافی زیادہ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ازاد کشمیر سے ہیں یا پنجاب سے ہیں لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد کے لائسنس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اسلام آباد کیپیٹل ہے پاکستان کا اور مینلی شاید وہ چلے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جس ایریے کے اندر ہیں آپ کا وہی لائسنس یہاں پہ چل جائے گا اب اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ جب یوکے کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی ایسی جابز ہیں جو ڈیلیوری کے ریلیٹیڈ ہیں فار اگزمپل یہاں پہ بہت سی لوکل شاپز ہیں جن کو ڈیلیوری ڈرائیوری کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ گاڑی لے کے اس کو انشورنس کروائیں انٹرنیشل لائسنس پہ اور ان کے ساتھ آپ ڈیلیوری کا کام بھی شروع کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ آتے ہو آپ کو کام کی ضرورت بھی ہے آپ نے فیسیز دینی ہے اپنے ڈیلی جو سرکل ہے آپ نے وہ بھی چلانا ہے تو کافی معاملات ہوتے ہیں جن میں پیسوں کا انوالمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو کام کی ضرورت ہے تو آپ کے سارے جتنے بھی سرکل ہیں تو وہ یہاں سے نکل آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ آپ کو بہتر اپورچنیٹی ملتی رہتی ہے تو پھر آپ معاملات کو ویسے سمجھ جاتے ہو میں آپ کو اپنی اگزمپل دوں میرے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا میں لے کے آیا تھا ساتھ تو میں نے ڈومینوز میں کام شروع کیا تھا ایز ار ڈرائیور ڈلیوری ڈرائیور تو کافی ٹائم میں وہ جاب کرتا رہا ہوں اس سے مجھے ہلپ یہ ہوئی ہے جی کہ ایک تو میری جتنی بھی فیسیز تھی یونیورسٹی کی آدھے سے زیادہ فیسیز میں نے وہاں سے پوری کی تھی اور میرے جو ڈیلی معاملات تھے یا ڈیلی سرکل تھا تو وہ بھی میں ادھر سے کر رہا تھا بیس گھنٹے مطلب میں کر رہا تھا ڈومینوز میں اور باقی جو میرے پاس ٹائم بچتا تھا تو اس میں میں لی میں زیادہ جو میرا فوکس تھا وہ میں فوڈ ڈیلیوری کا کام ہی کرتا تھا تو میرے معاملات اس طرح سے چلتے تھے میرے نہیں بلکہ میرے کافی دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو انٹرنیشنل سوڈنٹ ہیں جو پاکستان سے ہیں ایمن کے جو انڈیا سے بھی ہیں جو بنگرادیش سے بھی ہیں جو ہمارے جو سرکل میں یہاں پہ جاننے والے تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں شروع شروع میں آکے تو کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے تو میرے وہ دوست جو یہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لائسنس کو یہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی تو بھائی اپنے ساتھ انٹرنیشنل لائسنس لے کے آئیں کوئی پتہ نہیں ہوتا معاملات کا آپ کو اس طرح کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک چیز اپنا اپنے مائن میں ڈال دیں بلکل کلیر کر لیں کہ آپ کو کسی قسم کے سپیشل انٹرنیشنل لائسنس کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک جو سادہ لوکلی آپ کو لائسنس ملتا ہے جو آپ اپنے لوکل لوکل لائسنسنگ اتھارٹی سے آپ جو پاس کرتے ہو تو وہی جو لائسنس آپ کا یہاں پر ویلڈ ہے تو آپ اس پر کام کاج بھی کر سکتے ہو تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کافی زیادہ لوگ یہ کوسٹن کرتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل لائسنس ضروری ہے کی نہیں ہے تو بھئی انٹرنیشنل لائسنس کافی زیادہ ضروری ہے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ آپ کو بہت ہی زیادہ کام ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے تک بھی میری یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو میری وجہ سے اس کو کوئی فائدہ ہو جاتا تو مقصد ویڈیو بنانے کا پورا آجاتا ہے تو اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدافز اپنا خیال رکھیں